بسم اللہ الرحمن الرحیم اتمنان سے نماز پڑھنے کو آج ہم نے جو بد اتمنانی کو عام کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلم رحمت کی روایت ہے سب سے بترین چوری وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے تو کہا نماز اتمنان سے نہیں پڑھتا رکو اور سجدوں میں جو پشت پیٹ کو اتمنان آنے تک اس کو لمبا نہیں کرتا اٹھ کر جب سیدھا بیٹھتا ہے تو اتنی دیر نہیں بیٹھتا سجدوں کے اندر اور سجدے کے بعد کہ کمر کو اتمنان آجا نہیں کرتا سجدوں کے درمیہ اتمنان نہیں رکھتا یہ نماز کی چوری ہے اور یہ سب سے بترین چوری ہے نماز نے بیٹھت منان اسی طرح دوسرا جرم دوسرا عامال جس کو نماز میں ہوتا ہے جس کو ہم معمولی سمجھ رہے جو کہ حرام ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کسرس سے حرکتیں کرنا کسرس سے حرکتیں کرنا نماز میں کچھ جائز حرکتیں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسرس سے حرکتیں کرنا کچھ نوجوان ہیں بس ہر بار نماز سے اٹھ رہے اور بال پیچھے ہر بار نماز سے اٹھ رہے ہر رکھان بال پیچھے سجدوں سے اٹھ رہے بال پیچھے کسرس سے بس کنٹینوسی بال جمرے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے شٹ پھن لیتے جو افسوس کی باتیں بولن نہیں چاہے لیکن بلاؤس کے جیسے ہوتے ہیں مرد رکو میں جا رہا پکڑ کے جاتا رکو سے اٹھا پکڑ کے اٹھا رکو میں جاتا پکڑ کے کیوں تو اگر اٹھ جائے تو کمر دیکھ جاتی تو پکڑ کے جا رہا ہو پکڑ کے اٹھ رہا پوری نماز میں صرف شٹ کوئی نیچے کھجا کے چڑھائی کو کھرچتے رہتے ہیں نماز میں بول رہا ہوں نماز کی حالت میں اور دوسروں کو گھورتے رہتے ہیں نماز میں یہ ایک ایسا حمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کبھی ایک وار جو لوگ بہت کسرس سے آدھی ہوتے ہیں نماز میں دیکھنے کی تو نوجوانوں کا کام ہے ان کو کبھی سلام کر دینا اسلام علیکم تو پھر سیدھے ہو جاتے ہو ایک دب نیچے دیکھتے ہو اگر وہ بولے حضرت آنکہ کہ نماز میں سلام کرتے کیا تو بولا نماز میں گھور اور سلام نہیں کرنا ہم کو لگا تو نماز میں نہیں بیٹھے ہوئے سلام کر دی ہم نے دوں کو تو پھر ان کو احساس ہوتا یار غلطی ہو رہی اپنے سے ہے تو نماز میں لیکن پوری مسجد کا جائزہ کون کیا کر رہا کیا جائزی کوئی دیکھا نیچے تو ایسے لوگوں کا حل یہی ہے السلام علیکم تو وہ پھر برابر آ جاتے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتے گی یار غلطی کہیں نہ کہو دی تو آج ہم دیکھتے ہیں کسرت سے نماز میں حرکت کرنا اللہ رب العجت نے قرآن میں حالا کہ اس کا حکم دیا اور ف مانا چیزوں میں حل چل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طرح مومنوں کی نماز کی صفت بیان کر فرمایا سور مومنوں سورہ نمبر تیویس آیت نمبر دو میں فرمایا اللہزینہم فی صلاتیم خاشہون خوشیو سے نماز پڑتے ہیں ادھر ادھر دھیان نہیں چیزوں کو جماتے نہیں بال نہیں جمع رہے کنکرین نہیں ہٹا رہے کپڑوں کو نہیں کر رہے پکڑتے نہیں انسلی کوئی حرکت نہیں کرتے بس جو نماز کی حرکتیں بس وہ حرکت کرتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی حرکت وہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے جو ایک چیز ہوتی ہے نماز کی اندر جو تیسرا گناہ جو ہم جس کو معمولی سمجھتے اور نماز میں کر بڑھتے ہیں وہ یہ ہے دوران نماز اور سے سنی دوران نماز مختدی کا امام سے آگے چلنا امام ہوتا ہے کہ اس کے پیشے چلا جائے کئی مسلی ہوتے ہیں کہ امام ابھی کہہ السلام علیکم رحمت اللہ اس کا ابھی سلام چلتا ہے تو ادھر مختدی لا الہی اللہ تو جو ادھر نماز پڑھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے یہ الگ تو نہیں پڑھ رہا اس کے سلام ہونے تک تو اس کا درود ورد ہو گیا پیٹ پیٹ ملتے بیٹے رہتا ہو اب کوئی کہے بھائی صاحب آپ ایک سلام ہو گیا تب ان دوسرا کر کے نہیں کل جاتے فرق سلام ہو گیا انہیں شروع بہت سے مسلیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب رکو میں جا رہے ہیں امام ابھی رکو میں نہیں گیا ابھی اس نے پڑھ دیا جو ہے ابھی وہ رک رہا ہے کہ سورہ ختم ہو رہا ہے اور ختم ہونے سے پہلے یہ بلکل ریڈی رہتے ہیں ہو گیا بس ریڈی تھے وہ کی رکو کرنا ہے امام کھڑا ہوا س اور یہ ایسا پور جا کے ایسا بیٹھے ہوئے سجدے میں اللہ اکبر سے پہلے مطلب امام کے سر جھکانے سے پہلے ان کا سر جھکا ہے نیچے امام سے پہلے یہ کام کرنا یہ سنگین جرم ہے امام مالک اور دیگر علماء کے فتوے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے یاد رکھی یہ حرام ہے اس لیے کہ اب امام کے پیچھے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا اور فرمایا کہ انسان اجلت سے نماز نہ پڑے جلی جلی نہ کرے امام سے جو ہے سبخت نہ پائے جو ہے س فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہتے ہیں سلیخے سے کام کو انجام دینے کی اللہ کی توفیق سے مطلب کوئی انسان کسی کام کو سلیخے سے اگر کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے اور جل بازی شیطان کی طرف سے ہے اور صحیح مسلم کی روایت نے فرمایا جو شخص اپنے سر کو رکو اور سجدے میں امام سے پہلے اٹھاتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے کیونکہ وہ گدھا ہے وہ بے خوف ہے اس کو اطرح علم نہیں ہے کہ امام کھڑا اس کو فالو کرنے کے لئے اس سے آگے چلنے کے لئے نہیں ہے امام کا معنی ہوتا ہے وہ لیڈر ہے آپ کا تو وہ گدھائی ہے نا جس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا لیڈر ابھی نہیں پہنچا نہیں پہنچ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معامل یہ تھا وہ فرماتے جب اللہ کے رسول ایک عمل پورا کر لیتے تو تب ہم اس عمل میں داخل ہوتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدے میں جایا کرتے تھے جب اللہ اکبر کہے کہ سجدے سے پورا اٹھ جاتے تھے تو ہم جب سجدے سے اٹھا کرتے تھے جب آپ اللہ اکبر کہے کر خائدے سے مکمل اٹھ کر ہاتھ بان لیتے تو تب ہم ان کے پیچھے اٹھ کر ہاتھ بانتے تھے یہاں تو ایڈوانس چل رہا ہے آدمی سلام سے پہلے سلام رکوع سے پہلے رکوع سجدوں سے پہلے سجدے ہے اس کی تو یہ بہت سخت جرم ہے یہ گناہ ہے لیکن بہت ہم اس کو معمولی آج بہرحال سمجھتے ہیں اسی طرح جو ہے امام کی مکمل پیروی ہم تو وہ کرے اور اماموں کو بھی چاہیے کہ اتنا وقت دے کہ انسان آرام سے ان کے اللہ ہوگے ختم ہونے کے بعد اس عمل کے اندر داقل ہو سکے چوتھا گناہ جو نماز کے معاملے میں ہم کرتے ہیں جس کو معمولی سمجھتے ہوئے یہ ہے کہ جو ہے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا اس بات کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں جبکہ مسلم کی نواہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جس شخص نے پیاز یا لحسن پیاز یا لحسن جو ہے کھایا اور وہ کھایا ہوتا وہ ہماری مسجد مسجدوں کے قریب نہ آئے اس لئے کہ پیاز اور لحسن کھانے سے کیا ہوتا موں میں بدبو آتی ہے بدبو کے وجہ سے دوسرے کا حق مارا جاتا ہے شریعت اتنا خیال رکھتی دوسروں کا کہ بدبو نہ آئے تو کہا جو پیاز اور لحسن کا کچھا پکا ہوا نہیں کچھا جس سے وہ آتی ہے وہ مسجدوں میں نہ آئے آج حالت یہ ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر اتنے تیز سینٹ ہونے والے جس کی بدبو سے انسان پریشان ہوتا ہے تمباہ کھا کے جا رہے ہیں بڑیاں اندر مار رہے جا کھا رہے مسجدوں کے اندر بدبو آتی ہے اس کی اتنی گھن آتی ہے لحسن اور پیاز بدبودار چیزیں ہیں جن کی بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے آئی حدیث نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لہٰذا مسجد نے بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے یاد رکھی لیکن آج ہم دیکھتے مسجد کے اندر بیٹھ کے کوئی پیاز کھا رہا ہے لحسن کھا رہا ہے کچھا یا پھر مساجد کے اندر بدب بدبودار چیزیں کھا کر لوگ داخل ہوتے ہیں جس سے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یاد رکھی یہ بہت سخت جرب میں یاد رکھی ہے اس لئے کی بندوں کی حق مارنے میں شامل ہوتا ہے آئیئے اسی طرح جو ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم نے جو ہے معمولی سمجھ لیا